یسائیہ اکی سباب دشت دریا کی بابت بار نبوت جس طرح جنوبی گردباد زور سے چلا آتا ہے اسی طرح وہ دشت سے اور محیب سرزمین سے نزدیک آ رہا ہے ایک ہولناک رویا مجھے نظر آئی دگہ بازد دگہ بازی کرتا ہے اور غرط گر غرط کرتا ہے آئے علام چڑھائی کر آئے مادی محاصرہ کر میں وہ سب کرانہ جو اس کے سباب سے ہوا موقوف کرتا ہوں سو میری کمر میں سخت درد ہے اور میں گویا درد زے میں تڑکتا ہوں میں ایسا حرسان ہوں کہ سن نہیں سکتا میں ایسا پریشان ہوں کہ دیکھ نہیں سکتا میرا دل دھڑکتا ہے اور ہول یکا یک مجھ پر غالب آ گیا شف کے شام جس کا میں آرزو مند تھا میرے لئے خوف نہ کھو گئی دستر خان بچھایا گیا نگاہ بان کھڑا کیا گیا وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اٹھو آئے سردارو سپر پر تیل ملو کیونکہ خدا میں نے مجھے یوں فرمایا کہ جا نگاہ بان بٹھا وہ جو کچھ دیکھے سو بتائے اس نے تلوار اس نے سوار دیکھے جو دو دو آتے تھے اور گدوں اور اونٹوں پر سوار اور اس نے بڑے غور سے سنا تب اس نے شیر کیسی آواز سے پکارا آئے خداوند میں اپنی دیدگاہ پر تمام دن کھڑا رہا اور میں نے ہر رات پہلے کی جگہ پر کھاٹی اور دیکھ سپاہیوں کے غول اور ان کے سوار دو دو کر کے آتے ہیں پھر اس نے یوں کہا کہ بابل گر پڑا گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہی مورتیں بلکل ٹوٹی پڑی ہیں آئے میرے گاہے ہوئے اور میرے کھلیان کے غلے جو کچھ میں نے رب الفاج اسرائیل کے خدا سے سنا تم سے کہہ دیا دھومہ کی بابت بارے نبوت کسی نے مجھ کو شاعر سے پکارا کہ آئے نگے بان رات کی کیا خبر ہے آئے نگے بان رات کی کیا خبر ہے نگے بان نے کہا صبح ہوتی ہے اور رات بھی اگر تم پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو تم پھر آنا عرب کی بابت بارے نبوت آئے ددانیوں کے کافلو تم عرب کے جنگل میں رات کاتوگے وہ پیاسے کے پاس پانی لائے تیما کی سرزمین کے بشندے روٹی لے کر بھاگنے والے سے ملنے کو نکلے کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور کھینچی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا کہ مزدور کے برسوں کے مطابق ایک برس کے اندر اندر قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیر اندازوں کی دادات کا بکیہ یعنی بنی قیدار کے بہادر تھوڑے سے ہوں گے کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے موسیقی